جلد سنکٹ پر سابدان ہونے کی ضرورت ہے لیکن ساتھ میں سوال یہ بھی ہے کہ کیا راجستان جلد سنکٹ کے نپٹنے کیلئے تیار ہے آپ کی رائے ملی اس رائے کے مطابق 34 فیصدی لوگ مانتے ہیں کہ ہم تیار ہیں لیکن بڑی رائے ہے 66 فیصدی لوگ کہتے ہیں کہ تیار ہونے کی ضرورت ہے تیاری کے لیے کیا ندیوں کو جوڑنا کافی ہوگا بات اسی پر کرنا چاہیں گے لگاتر اس چرچہ کو سنتے آئے میں دولا صاحب میں پہلے آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں کہ کیا کافی ہوگا ندیہ جوڑنے سے راستہ نکل آئے گا ہاں نہیں پورا تو نہیں ہوگا پرانتو یہ بہت بڑا پروجیکٹ اگر ہم لیتے ہیں اور اگر ہم اس کو امانداری سے کے ساتھ لاغو کریں اور راجستان کی ویدن کیوں ہماری جو وارٹر ایٹلس بنی ہوئی راجستان کی اگر ہم نے ان کا تھوڑا سا بھی اگر سٹڈی کریں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پاس سکتے ہیں کہ آنے والے سمیے میں ہم بہت بڑا سمجھان کر سکتے ہیں اس کے لئے کئی اسطروں پر کام کرنا پڑے گا ناگریکوں کے اسطر پر الگ سے کام ہوگا ندیوں کو جوڑنے کا کام الگ ہوگا ایڈمیسٹریٹیو دھانچے کو ترست کرنا پڑے گا اس میں پرساسنک صدار کرنے پڑے گا دوسری جو سب سے بڑی باری بات ہے میں نے ابھی سچائے بیواغ کے بڑے ادھکاریوں کے ساتھ میں جا کر کے سوچنا کا ادھکار کا استعمال کیا پھر میں بیکتی کا درو سے ملنے کے لئے گیا میں نے کہا باجپی جی صاحب نے یہ آدیش دیا تھا کہ ہم کو اگر ایسا کر لیں آپ کیا کر رہے ہیں وہ نے کوئی یوزنہ نہیں ہے راجستان کے اندر کسی بھی ندی کو جوڑنے کی کوئی یوزنہ نہیں ہے اور اگر کچھ کام بھی ہوا وہ بیوہارک نہیں ہے اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو اس کے لئے بہت بڑے فرنڈنگ کی جورت ہے ہریانہ ہم کو جمین دے گا نہیں راستہ دے گا نہیں اس لئے پوسیبل نہیں ہے تمام پریشنی ہمارے سامنے مکی جی کچھ کہنا چاہیں گے سچ بھی ہمارے سامنے ہے جن باتوں کا دعویٰ آپ نے کچھ دیر پہلے کیا دیکھیں میں یہ ساری چیزیں سنی جی اچھا سکتی پر نیر بر کرتی کہاں جوڑ رہی ہے ندیہ سار میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں نہیں نہیں میں کہا رہا ہوں ابھی سب چیزیں پائپ لائن میں ہیں جب شروعات اگر اٹری بیاری واجپی جی نے جس جنگ سے اس کو کام کو شروع کیا وہ دس سال میں کنٹیوٹی میں چلتا تو آج ہم اس اس تحتیت سے بھار آج مکی منتری جل فابلم منی ہو جائیں کیوں لائیں ان کو پتا ہے کہ ابھی ندیوں کو جوڑنے کام میں ڈیلے ہوگا اس لیے جو ہمارے پرانے سروت ہیں میں سکھا وٹی سے آتا ہوں سکھا وٹی میں آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے اس سمیں چھوٹے چھوٹے کونڈ بنائے ٹاکے بنائے آج بھی چل رہے ہیں آج بھی اس کی آدار پر پانے گاؤں میں ملتا ہے تو کہیں کئی ہم کو ہر چیز کو جل فابلم میں مکی منتری جن سب لوگوں کو جوڑا ہے اب کانگریس کے پاس تو یہ کاروپ ہم برشتہ اچار کرنے آپ کچھ کریں گے تو آپ کو کچھن کچھ یہ آروپ جھیلنے پڑیں گے اور میں یہ مانتا ہوں کہ مانے مکی منتری جن نے جس پرکار کی پہل کیے اور جس دن اس بار ماہی جون کا سمہ آنی دیجیا برسات بھگوان کی دعا سے اچھی ہوتی ہے تو انہی ٹاکو کے مادم سے راجستان ڈیولومنٹ کی اور جائے گا چلی ارچنا جی میں آپ کی پاس آنا چاہوں گا ہم اچھی کی امید کرتے ہیں جلد سوال نمبر ابھیان بھی کارگر ہو یہی دعا کریں گے لیکن اس سے پہلے وپکش میں رہ کر پانی کے لیے کون سا سمودہ ہوگا کون سا سراستہ ہوگا کہ کانگریس سرکار کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے دیکھیں اگر سرکار جو یہ اچھا شکتی کی بات کہہ رہے تھے اور پوری مانداری کے ساتھ پانی کے سنچے پر اور اس کے سنرکشن پر کام کرے تو کانگریس کیا سب ہی ساتھ دیں گے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ سرکار کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہاں کا جو اتیاز ہے اس کو سمجھے یہی کا نہیں پورے بھارت میں کیونکہ جب جب کوئی شہر بسا ہے تو نشت روپ سے وہ وہیں بسا ہے جہاں صدا نیرہ نہ دیا رہے ہیں ان کے ریوائیور کی سوچیں جوڑنے سے پہلے انہیں کیسے جیویت کیا جائے جو پرشاشنک سطر پر بوٹل نیکس ہے اس پر انکش لگانا اور تیسری بات یہ ہے کہ کانگریس ہی آروپ نہیں لگا رہی ہے آپ پہ کی جل سواولمبن جو ہے وہ ایک دکھاوائے یہ چندہ اگاو ابھیان ہے اس کو میڈیا کے مادیم سے سنگیان میں لائے گیا کہ جا کر کے بات دیکھیا جا رہا پیسہ لینے کے لئے تو کیا لیبوریٹری میں پانی کا نرمان کرے ہو اس نے پیسہ چاہیے پانی تب ہی بچے گا جب اس کے واتاورن کے دوشن کو دور کرو گے اور ساتھی ساتھ وہ اجہ شکتی ہوگی کہ جہاں بوٹر آرمیسٹی بلکل اجھالاوار میں خود مکھیے مندری کی نیرواچن شیطر میں ہم نے خود دے آوڈیو سنائے کہ مکھیے مندری کے لئے پیسہ دو بھئی آپ کو پیسہ کیوں چاہیے آپ جب کہہ رہے ہو کہ ہمیں شرم کرنا ہے شرم دان کرنا اسے پیسے کی کیا وہ شکت ہے نہیں ہے ایسا اور دیکھیں دانیش جی سب سے بڑا کام یہ کرنا ہوگا کہ پہلے سے جو بنے ہوئے ہیں سٹرکچرز جنہیں آرٹیفیشل ایم پاؤنڈ بھی کیا ہو ان سٹرکچرز کی گراؤنٹنگ پر دھیان دیجئے اتکرمڑوں کو ہٹائیے کیچمنٹ ایریاز کو بلکل میندولا صاحب نے بھی شروعات سے اس بات کا ذکر کیا ایک ایپورٹن چیز اور ہے وہ ندیکاریوں پر کنٹیمپ لگنا چاہیے جو ماننے نیائے لے بلکل میں فرسٹ انڈیا بھی اس حق میں ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ کرپچن کے جریعے پیجل کی سمسیہ ہے اس کا کم سے کم سمادھان کرپچن کی خاتمے کے ساتھ حسن صاحب آخری میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیا ندیوں کو جوڑ کر یا پھر ندیوں کو نہ جوڑا جائے یا یہ یوجلہ کارگر نہ ہو تو کوئی اور راستہ ہے جو موجودہ جل سنکٹ کے لیے سمادھان کی راہت تیار کر سکتا ہے تیکنیکل رائے کو اگر دیکھا جائے جتنے بھی بڑے ڈیم ہیں انچہ کچھ فائدوہ پر نقصان بہت زیادہ ہوا ہے وہ سوچو اکنومک سروے اور امپیکٹ انالیسز کا بھی ہوا نہیں ہے یہ انہیں کرنے دیتے ہیں میرا خود کا ایکسپیرینس ہے بسل پروجیٹ کے اوپر کہ اگر آپ ایک سسٹمیٹک سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو سرکار کے ہی افسوس کو نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک جامپل دیتا ہوں کہ جب بسل پر کا پانی وہاں سے اجمیر جانے لگا تو سارے انجینئرز نے یہ کہہ دیا کہ پانی ڈیریکٹ وہیں جائے گا جبکہ گاؤں سو گاؤں بیچ میں آ رہے تھے ان گاؤں کو پانی دینے کے لیے مناہ کر دیں بڑے بڑے ہائیڈرینٹ جائیں گے تو پانی کو بیچ میں روک نہیں سکتے یہ وہ سٹوپیڈ سٹیجیشن تھا میں نے جب وہاں پر حلہ مچا سیکرٹیریٹ کے اندر چیپ سیکرٹی سامنے کہ آپ کیسے پانی دے سکتے ہیں اجمیر کو جب آپ لوکل لوگوں پانی نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو یہ یہ تو یہ تو تھیوری ہے اب جا کر کے ان سو گاؤں کے لوگوں کو پانی دیا ہے تو یہ مانچکتا ہمارے افسروں کی ہے کہ جن کو جرورت ہے جو لوکل ان کو تو پانی نہیں اور دوسری لوگوں کو جو ہے دور جا کے پانی دی جاتا ہے سسٹم بدلنے پر زور دینا پڑے گا بلکل بحث کا مدہ تو ایسا ہے جس پر اور بحث ہو سکتے ہیں لیکن وقت کی پابند دیا ہے فلال بگ فائٹ لائیب میں اتنا ہی سبھی مہوانوں کو آج شکریہ دا کر رہے ہیں اور آپ سبھی سے اسی امید کے ساتھ بدل لینا چاہیں گے کہ آنے والا کل سبھی کے لیے آج سے بہتر ثابت ہو چلتے چلتے راجستان کے کچھ لوک رنگوں کے ساتھ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں لوک سنگیت کی زمانی لوک سنگیت کی زمانی سنگیت کی زمانی سنگیت کی زمانی